بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے تھے اور جماعتوں کے ساتھ بات کرے تھے لیکن بہرحال انہوں نے اس پوری بریفنگ میں رہنا تھا لیکن وہ پھر اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد شباہ شریف صاحب اور بلاول بھٹو نے بھی واک آؤٹ کیا کیا ہوا پہلے پرائم نیسٹر نے کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب اور بلاول صاحب کس طرح سے اس بریفنگ سے اٹھ کے گئے ذرا سنیے گا ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ کرونا کے کرفیو میں آپ ٹائم کیسے دیں گے کیونکہ اگر لوگ لائنے لگائیں گے اور لائنے لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا گھروں میں لوگوں کو کھانا پھچانا پڑے گا ہماری ساری انڈسٹری بند ہوئی ہوئی ہے وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کافیو لگانا پڑے تو کم از کام ہماری اس کے لئے تیاری ہو یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے کرونا یہ جنگ ہے یہ کوئی گمبن نہیں لڑ سکتی ہے میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں جس طرح کے بھی آپ انپورٹ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے سارا وقت تیار ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ جس وقت جس طرح کی انپورٹ دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں اور لیکن اس کے بعد جب تمام ان کی تقریر اور زفر مرزا صاحب کی تقریر ان کی جو بریفنگ تھی وہ سنی گئی اور جیسے ہی باری شباہ شریف صاحب کی آئی اور بلاول بھٹو صاحب کی تو پتہ چلا کہ وزیراعظم نہیں ہے کیا ریاکشن تھا شباہ شریف صاحب کا ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے پوچھتی جسارت کروں اس میں وزیراعظم تشویر فرما ہے کے نہیں اگر یہ سیریس نے یہ سندھید کی ہے وزیراعظم کی تعلیم کی سب ت بڑی بابا نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے اور اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ آج ہم کچھ حیثت کرنے تو نہیں آئے تھے آج ہم بات نے آئے تھے کہ اس کو قابل کسی نہ کیا جائے سو یہ ہوا اور قومی قیادت جس کو کہ آج ایک صفحے پہ ہونا تھا وہ اس صفحے پہ نہیں ہو سکی اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا یہ کیوں ہوا ہے یہ کافی افسوسناک تھا اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت کوشش کی کہ اپوزیشن کو منع کے واپس لائے لیکن وہ نہیں آئے وزیر آزم کے معاشی پیکچ کے اوپر بھی جو کہ انہوں نے کل اناؤنس کیا تھا کتنا قابل عمل ہے کتنا قابل عمل نہیں ہے ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وفاقی کابینہ کے سب سے اہم رکن اور وزیر منصوبہ بندی تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ جناب اسد عمر صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسد صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ نے بہت مصروف وقت میں سے وقت نکالا ہے لیکن پہلا سوال تو وہی جو کہ ایکسپیکٹ ہم کرے آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ پرائم منسٹر نے آج پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا سپیکر صاحب نے بلایا بہت اچھا جیسچر تھا یہ ضرورت تھی اس وقت کی لیکن پھر وہ بغیر سنے چلے گئے جبکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ بات سنیں گے تمام لیڈرز کی کیوں ایسا ہوا ہے اور کیا ایسا ان کو ضروری تھا کہ وہ اپنے قومی لیڈرز کی بات سنیں بغیر چلے جاتے اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ میں یہ اس کمرے میں بھی بول چکا ہوں میں آپ کے سامنے دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کہ جس وقت سپیکر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ ایک ایسا میٹنگ کرانا چاہتے تو میں نے کہا تھا بہت زبطہ سا آئیڈیا ضرور کریں بڑا میں نے انکریج کیا اور میں نے پرائم ملسٹر کے ساتھ بھی میں نے باگ کی کہ آپ کو پارٹسپیٹ ضرور اس کے اندر کرنا چاہیے اور میری امید یہ تھی کہ پاکستان کے تمام قومی لیڈرز جمع ہوں گے قومی مسئلہ ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ تمام قومی لیڈرشپ جو ہے ہمیں نظر آئے گی وہاں پر اور یہی الفاظ میں نے کمرے کے اندر استعمال کی میں نے کہا جی لیکن معذرت کے ساتھ مجھے اس وقت کمرے کے اندر سیاستدان تو بہت نظر آئے لیکن مجھے لیڈر کوئی نہیں نظر آیا وہ ساری لوگ مزیدار بات یہ شروع ادھر سے کرتے تھے کہ اس حالات میں سیاست کرنا جرم ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف سیاست ہوتی تھی اور جو لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کیا وہ صرف اور صرف سیاست تھی پہلا جو پروگرام جو تھا وہ یہ تھا کہ پرائم ملسٹر سپیچ کریں گے لیڈر آف اپوزیشن کی سپیچ سنیں گے بلاول زرداری کی سپیچ سنیں گے کیونکہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا بہران دنیا نہیں نہیں دیکھا اور اولمپک اس کو پوسپون کر دیا گیا جو اولمپک کی تعریف میں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں سوائے اس وقت کے جس وقت عالمی جنگ ہو رہی ہو تو یہ عالمی جنگ کے مترادے پہ کام ہو رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر آزم جو ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں اس جنگ سے لڑنے کی چھوڑ کے چار گھنٹے جو ہے وہ تقریریں سنتا رہے ہیں بھر شمول حسد عمر کی تقریر وہاں پہ سنیں تو یہ بالکل اس میں کوئی منتق نہیں بنتی لیکن وزیر آزم سننا چاہتے تھے کہ لیڈر آف اوبزیشن کیا کہیں گے دوسری بڑی پارٹی ہے بلاوالزاداری ان کی بات سننا چاہتے تھے کل رات تک بلکہ آج صبح تک میں سپیکر صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا ان دونوں کی جو ہے وہ یہ آرہا تھا جواب کیجئے وہ نہیں اٹینٹ کریں گے ان کی اور مصروف یہ آتے ہیں انہوں نے اپنے دوسرے لیڈیشن کو کھا دیا اور یہ سپیکر صاحب نے میٹنگ کے اندر آن ریکورڈ یہی بات کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ساڑھے بارہ بجے کے قریب جو ہے بلاوالزاداری صاحب کی کانفرمیشن آئی ڈیڑھ بجے کے قریب شباز شریف صاحب کی کانفرمیشن آئی ہم لوگ سب کیابرنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم سیدھے وہاں سے کیابرنٹ میٹنگ سے نکل کے آئے ہیں یہاں پہ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ وہاں پر ہوں گے لیکن بکل آپ ٹھیک ہے پرائیب ڈسٹرک انہوں نے سیاست کرنے کوشش کی لیکن وزیر آزم تو قوم کے وزیر آزم ہے وہ منتخف وزیر آزم ہے وہ برداشت کر لیتے وہ بات کر لیتے برداشت کی بات اس کا برداشت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک کیلنڈر بناوا ہے اور میں دوبارہ ہم ایک وزیر آزم کی عام زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک اس وزیر آزم کی جس کو دنیا کی عالمی دنیا کے اندر ایک جو بہران ہوا ہے اس کے اندر اس کی ایگزیکیٹیو ریسپونسیبیلٹیز ہیں اس ایگزیکیٹیو ریسپونسیبیلٹی کے اندر جو پورا پروگرام تیار ہوتا ہے یہ میٹنگ کرنے یہ فیصلے کرنے یہ فیصلے کرنے اس کے اندر وہ شیڈیول میں نہیں لکھا ہوا تھا اب میں اور بائی دیوے وزیر آزم کو تو وہاں سے نظر بھی نہیں جس طرح میں آپ سے سکائپ پہ جب بات کرنا تو مجھے آپ نہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اس پر مجھے یہاں ہی پہ نظر آئے تو پرائیم منسٹر کو یہ بھی نہیں باتا تھا کہ کمرے میں ہے کون اور کون نہیں ہیں ان کو جو کہا گیا تھا وہ پرائیم منسٹر نے وہی کیا جو ان کو کہا گیا تھا لیکن اب ذرا آجیں کہ وہاں پہ باتیں کیا ہوں پرائیم منسٹر نے تو یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مشابرت سے آگے چلیں اور یہ آج نہیں شروع ہوا لیڈر آف آپوزیشن نے کہا کہ آپ کو اب خیال آیا آپ تو لندن میں بیٹھے بیٹھو تھا آپ کو بلا تھا کون ابھی آپ آئے ہیں وہاں سے لیکن یہ کام شروع ہوا جب نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی قومتی سلامتی کانسل کی میٹنگ ہوئی اس میں فیشلہ ہوا کہ نیشنل کورڈنیشن کمیٹی بنائی جائے گی کون ہے اس نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کے اندر اسمہ اس کو وزیراعظم چیئر کرتے ہیں اس کے اندر چاروں صوبوں کے گلگت بلتستان کے وزرائے آلہ ہیں ازاد جمہور کشمیر کے صدر ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے میں دوبارہ دورا دیتا ہوں چار مختلف سیاسی جمعہ سوگت وہ صرف طریقہ انصاف کے نہیں ہیں وہاں پہ آرمی چیف ہیں وہاں پہ کچھ وفاقی وزرائے ہیں یہ کمپوزیشن ہے نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کی اس کی دو ملاقات پہلے ہو چکی ہے کل دوبارہ ملاقات ہوگی ہے اور ان سب دوسری پورٹیکل پارٹیز کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پرائیم منسٹر تین تین چار چار گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں تو پرائیم منسٹر کو ساتھ بیٹھنے کے کوئی اتراز نہیں تھا میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اسد صاحب کیونکہ ضروری ہے بات کرنا اس لیے ظاہر ہے ایک دو سوال تو اس پہ ضرور میں کروں گی کیونکہ پرائیم منسٹر نے جیسے آپ نے خود کہا ان کو بتایا نہیں گیا ان کو انفارم نہیں کیا گیا تھا لیکن جب ان کو پتا چل گیا وہ واپس آ جاتے وہ بات کرتے اس لیے ضروری تھا کہ کاملیس قیادت کھڑی تھی معذرت کے ساتھ آسما وہاں پر صرف اور صرف سیاست ہو رہی تھی اور اگر آپ مجھ سے ابھی بھی پوچھیں کہ آپ کا کیا مشورہ اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ کو انگیج کریں جو میرا مشورہ قدرات بھی تھا پرسوں بھی تھا آج بھی تھا میں برائی رہا سپیکر صاحب کے درمیان اور وزیراعظم کے درمیان میں کوارڈنیٹ کر رہا تھا مجھ سے اگر آپ ابھی پوچھیں جو وہاں ہو رہا تھا اس میٹنگ کے اندر میرے خیال میں میرا وزیراعظم جو اس وقت ایک قومی بہران سے ڈھیل کر رہا ہے وہ سیاست کے اندر بیٹھنے کے لیے وہ غیر ذمہ دانہ ان کو نہیں پتا تب آئی دیوے یہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا جیسے میں نے کہا کہ کون کمرے میں ہے وہ سکائپ پر تھے اپنے شباز شریف بھی سکائپ پر تھے بلاول زداری بھی سکائپ پر تھے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کمرے میں ہے کون یہ کون نہیں ہے لیکن جو وہاں پہ ہو رہی تھی صرف اور صرف سیاست ہو رہی تھی دو گھنٹے ہم نے قوم کے برباد کی ہیں وزیراعظم کو چھوڑ دیں آپ ہم نے قوم کے دو گھنٹے برباد کی ہیں ہم لوگ سب جو اس وقت ڈھیل کر رہے ہیں ایک بہت ہی سنجیدہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میں آپ کو یہ بات اور میں آپ کو سوری یہ بھی بات بتا دوں جب میں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے نا کہ ہم نے کمرے کے اندر مجھے کوئی قومی لیڈر نہیں نظر آ رہا ہم جو صرف سیاست دان نظر آ رہے ہیں اور ہمیں فیصلہ کر لیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے نہیں تو جو میرے ساتھ جو اپوزیشن پارٹیز کے انتہائی تنقید کرنے والے جو طریق انصار پر لوگ ہیں انہوں نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اصد عمر یہ وہاں پر ہو رہا تھا نہیں مگر اصد صاحب بکل آپ دیکھیں آپ کا جو پوائنٹ ویو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر لیکن اگر اصد عمر وزیراعظم ہوتے تو وہ کیا کرتے کیونکہ ہم نے کل ہی دیکھا کہ چار گھنٹے پرائیم نیسٹر نے اینکرز کو ٹائم دیا تحمل کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا تو اگر جو سیاستدان ہیں ان کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے نہیں نہیں سیاستدان کا کام صرف سیاست کرنا نہیں ہوتا ہے سیاستدان کا کام کوئی قومی لیڈر بھی بننا ہوتا ہے جس وقت قوموں کے اوپر بہران آتے تو اس وقت سیاستدان سیاستدان نہیں بنتے یہ آپ نے خود ہی بات بڑی خوبصورت کر دی کہ میں وہی تو بتا رہا ہوں وہی نیشنل کارڈنیشن کمیٹی جہاں اتنے بڑے لیڈرز نہیں ہیں ان کی پارٹی کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرز ہیں جو چیف منسٹر گلگت بلکستان ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں ازاد جمہورن کشمیر کے وزیراعظم مسلم لیگ نون کے ہیں سندھ کے وزیراعظم جو ہیں وہ اپنی پیپلز پارٹی کے ہیں بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں ان تمام پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وزیراعظم تین تین چار چار گھنٹے ان کو تو بیٹھنے بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو یہ پرائم منسٹر کی کوئی اناکہ مسئلہ نہیں ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو پورا محول بنا دیا جہاں بھی ہوئے اس کو جتنی مرضی آپ سیاسی خبر بنانا چاہیں آپ بے شک بنائیں لیکن میں پھر دورا ہوں گا جو آج ہوا ہے وہاں پہ وہ افسوسناک ہے اور مجھے افسوس ہوا ہے میں بہت ڈیفرینٹ کرتا ہوں سیاستدانوں کو یار جب ملک کے اندر مشکل آتی ہے نا تو سیاستدان جھوڑ جاتے ہیں وہاں پتہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی اسما وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کا جو بورڈر آپ نے کھول دیا اور آپ نے ایران سے ظاہرین کو یہاں پر آنے دیا اس کا مطلب آپ مجرم ہیں اس کو کرونا کو انتہائی آسان تھا دنیا کے 192 ملکوں کے اندر کرونا پھیلاوا ہے وہ سب ایران کے ظاہرین سے پھیلا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت جو کرونا آئے وہ صرف ایران کے ظاہرین سے آئے ہیں وہ تو انوینڈ سے بھی آئے ہیں وہ تو امریکہ سے بھی آئے ہیں چھوڑ دینا آپ نے کبھی مجھے ایسا ایجیٹیٹڈ دیکھا ہے نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھا اسی لیے ہمیں بھی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اصد عمر صاحب بھی یہ کرے کیونکہ پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ پرائیم نیسٹر ایک طرح سے قوم کا باپ ہوتا ہے قوم کا بڑا ہوتا ہے ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے کرتے رہتے باتیں مگر ان کو وہاں پہ کرونا چاہیے پرائیم نیسٹر کے دل سے کوئی تائم سوری اسما آپ بلکل غلط سپن دے رہی ہیں اس کا کوئی پرائیم نیسٹر کے دل سے تعلق نہیں ہے اس کا کوئی پرائیم نیسٹر کے انہ سے تعلق نہیں ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑے لیڈر تھے ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پرائیم نیسٹر کل ان کے ساتھ گھنٹوں کیوں بیٹھیں گے اور وہ میٹنگ پرائیم نیسٹر بلاتے ہیں اپنی مرضی سے اگر ان کو کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے پہ اتراز ہو پیپلز پارٹی پہ اور مسلم لیگ نون پہ تو وہ میٹنگ کیوں بلا رہے ہیں جواب دینے مجھے کل کیوں ہو رہی ہے میٹنگ ٹھیک ہے نہیں اچھا ہے چلیں انہوں نے ان کو کہا کہ قومی قیادت کوئی کٹھا کیا یہ بڑا انیشیٹف تھا ہم اس کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں بہرحال آگے بڑھتے سر آپ کرونا وائرس سے بلاول بھٹو نے بھی تجاویز دیں شباز شریف نے بھی تجاویز دیں اور کافی مطالبے بھی آپ نے ان کے سنے انہوں نے کہا ایکسپینڈ کر دیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انہوں نے کہا پیرامیڈکس کے اس کو بڑھا دیں شرائع سود کو کم کر دیں آپ کیا سر آپ تو خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور آپ منصوبہ بندی کے اس وقت بھی وفاقی وزیر ہیں ان میں سے کتنی قابل عمل چیزیں تھی جس پہ بات ہو سکتی تھی آج کے اس اجلاس میں بھی اور کتنی ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں میرے خیال میں میرے خیال میں نہیں یہ تو میں جو آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ ایک میں فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان میں پہلی دفعہ بھران نہیں آیا پاکستان کے اندر پہلے سہلاب آئے ہوئے ہیں زلزلے آئے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج اناؤنس کیا گیا کل لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیا اس سے بھی زیادہ ہو تو اچھا ہو اس میں کون اعتراض کر سکتا ہے ظاہر ہے وہ جتنا آپ چادر دیکھتے ہیں اسی کو دیکھ کے پیر پھیلاتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی یہ جو سب تجاویز دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے وفاق نے سینکڑوں عرب روپے کے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے ضرور تجاویز دیں کہ اور اس میں وفاق کیا کر سکتا ہے لیکن تقریباً اتنے ہی بڑے سائز کا پیکج ہمیں ان صوبوں سے بھی اب نظر آنا چاہیے تاکہ وہ جو وسائل ملیں گے اور اسی طریقے سے پنجاب کو بھی اور کے پی کو بھی تو کہ صوبوں کے اور وفاق کے دونوں کے وسائل جب ملیں گے تو پھر ہی جا کے جو اتنی مشکل وقت ہے اس کو ہم اس کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں یا کم سے کم اس کے قریب آ سکتے ہیں یادہانی کے طور پر پاکستان کا اس وقت جو نظام ہے جو وصولی ہوتی ہے جو وصولیات ہوتی ہیں جو ٹیکس کا پیسہ آتا ہے اس کا پانچ میں سے تین حصے جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور پانچ میں سے صرف دو حصہ جو ہے وہ وفاق کے پاس آتا ہے تو اس لیے وفاق نے کوشش کی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کوشش ہے اور بھی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اور بھی ضرورت ہے تو میری امید ہوگی کہ تمام صوبے صرف اپوزیشن کی صوبے نہیں بڑکہ جو طریقہ انصاف کی بھی جہاں حکومت ہے وہ بھی صوبے جو ہے اپنا بھرپور کے دار رہے ہیں چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمیں ساتھ رہے گا ہمیں ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر بنصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب ان سے ہم بات کر رہے ہیں جو دوسری آپ نے کارڈنیشن کمیٹی بنائی یہ تو بہت اچھی باتیں کالگ سے کمیٹی ہے لیکن مشترکہ مفادات کی کمیٹی کیا تو کانسٹیوشن رول ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرادل شاہ جو ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرادل شاہ جو ہیں جام کمال جو ہیں وہ جو مشترکہ مفادات کی کانسل کی میٹنگ ہوگی تو اس میں کچھ اور بات کریں گے اور اس نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں مطلب میری سمجھ سے بار ہے کہ آپ کے خیال میں وہ کیا چیز ہوگی مشترکہ مفادات کی کانسل کی میٹنگ کے اندر جو اس فورم کے اندر وہ لوگ نہیں بات کرتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا مشترکہ مفادات کانسل جو کی جو کانسل ہے اس کانسل کے اندر اور یہ چلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا آین کے اوپر ہمارا آین کے اوپر کتنا یقین ہے اور ہماری اپوزیشن کی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کا کتنا یقین ہے این کی بالکل مشترکہ مفادات کانسل آین کی تحت بنی لی ہے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کے نیچے ایک پرمنٹ سیکریٹیریٹ بنایا جائے گا مستقل سیکریٹیریٹ ہو گا جس سے مشترکہ مفادات کی کانسل کا ایجنڈا ڈرو ہو وہاں پہ جو فیصلے ہیں اس کے پر فالو اپ ہو وہاں سے ریسرچ ہو کہ انپورٹ آئے جہاں پہ فیصلے کر چکے وہ دس سال سے زیادہ گزر چکے تھے اور کوئی ایسا سیکریٹیریٹ نہیں بنا تھا یہ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبحوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ابھی بھی صبحوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں صرف میں نے جیسے پہلے کہا تھا ہمارے خیال میں اس صورتحال کے اندر عسکری قیادت کا بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی ایمپلیمنٹیشن ایجنسی ہے سکت ہمارے پاس ملک کے اندر خاص طور پر وفاق کے اندر تو اس لیے ان سی سی بنائی گئی جس میں تمام مشترکہ مفادات کانسل کے ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ عسکری قیادت بھی اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اعلیٰ جو ہے وہ آتے رہے ہیں آئیں گے ابھی بلکل آتے رہے ہیں اور بڑی اچھی تجاویز کرتے رہے دیتے رہے ہیں مرادلی شاہ اس کے سب سے ایکٹیو ممبرز کے اندر سے ایک ہیں وہی تو میں بول رہا ہوں کہ یہ جو آج ہو رہا تھا پچھلے دو گھنٹے تھی تو سیاست ہو رہی تھی ڈی ایم اے کا میں آپ کو بتا دوں آج جو ان کو بریفنگ کی گئی ہے جو بہار سے چائنہ سے ایکوپنٹ آنا شروع ہوا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے ہمیں پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپنٹ خاص طور پر جو ہمارے ہیلتھ کے ورکرز ہیں اور میں ساری قوم سے بولوں گا کہ ان کے ایک قدار جو ہے اس وقت ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کو خاص طور پر ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو اس وقت جس طرح ایک قومی ہیرو کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے کریں تو ان کے لیے جو ایکوپنٹ آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ جو ڈائیگناسٹک کیٹس ہیں وہ آئے جائے اس کا جو پہلے کھیپ آ رہی ہے وہ تمام کی تمام کل سندھ کی حکومت کو ہینڈ آور کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پرسن ایکس کھیپ آئے گی اس کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے سندھ کی حکومت کو دیا جا رہا ہے تو سندھ کی حکومت اور ہم تو بلکہ فرس کلاس ساتھ کام کر رہے ہیں سر اب لوگ ڈاؤن کی طرف آتے ہیں پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ کرفیو آج انہوں نے اندیا دیا کہ کرفیو نافذ ہو سکتا ہے لیکن وہ لوگ ڈاؤن کی فیور میں نہیں ہے کیا آہ وہ کنونس نہیں کر پائے کل بھی ہم نے دیکھا انکرز کے ساتھ جو میٹنگ تھی ان کو انہوں نے کنونس نہیں وہ کر سکے اور بہت ڈیبیٹ اب تک چل رہی ہے کیا فرق ہے لوگ ڈاؤن میں اور کرفیو تک جانے سے پہلے لوگ ڈاؤن کتنا ایمپورٹن تھا کیا پہلے اس کے اندر دیر نہیں ہو چکی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں شاید اسے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئیں کہ میرے جواب سے مطمئن ہوئیں گی دیکھیں لوگ ڈاؤن جو ہے نا آسما وہ ایسا نہیں ہے کہ یا گاڑی بند ہے یا چل رہی ہے یا صفر ہے یا سو ہے ایسا نہیں ہوتا آپ نے مختلف چیزوں کو بند کرنا ہے اور وہ کام جو ہے وہ دنیا کے تمام ایک سو بیاسی ممالک جو ہیں وہ سب نے بتدریج کیا ہے اگر کوئی ایک ملک بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے جس نے پہلے دن ہی تمام چیزیں بند کر دی ہو تو مجھے پلیز بتا دیجئے میں تو صبح سے لے کے رات تک آج کل کامی سے بھی کرتا ہوں دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے ہر ملک جو ہے بتدریج اپنے فیصلے بڑھاتا چلا گیا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہے جیسے جیسے حالات کی ضرورت نے تقاضی کیا ہے اور جس طریقے سے تمام دنیا کے ممالک نے یہ کیا ہے اسی طریقے سے سندھ کی حکومت نے بھی یہ کیا ہے سندھ کی حکومت نے بھی جو کیا ہے وہ اس سے مختلف تھا جو اس سے دو دن پہلے تھا اور جو اس سے دو دن پہلے فیصلہ کیا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو ایک ہفتے پہلے تھا تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ واق سے ہوا پہلے کہ جناب ہم نے سکول تعلیمی ادارے بند کر دینے اس کے بعد بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو بڑے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں کرکٹ میچ ہیں پی ایسل ہم نے ختم کر دیا بہت بڑی چیز تھی پاکستان کیلئے اتنے سالوں کے بعد پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا لوگ جا رہے تھے لیکن سخت فیصلہ کیا گیا اب پی ایسل کو روک دیا گیا وہ ختم کر دیا گیا 23 مارچ کی پریڈ کینسل کر دی گئی اس کے بعد شاپنگ مالز کے اوپر پابندی پھر اس کے بعد آپ کے جو دکانے ہیں دوسری ان کے اوپر پابندی پارکس کے اوپر پابندی جیمز کے اوپر پابندی یہ بتدریج فیصلے ہوتے چلے گئے اب میں جو ہونا یہ اس ڈیفینیشن میں میں تو انگریزی دان ہونی تو مجھے نہیں پتا ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی مجھے یہ پتا ہے کہ ہر فیصلے آج بھی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو مکمل طور پر بند ہو سب نے استثناء دے رکھا ہے پاکستان میں تمام صوبوں نے بھی استثناء دے رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے وہ پوری فیرست ہے تو یہ ایک تدریجی عمل ہے اس عمل سے سب گزر رہے ہیں ساری دنیا اپنے حالات دیکھ کر فیصلے کرتی جا رہی ہے اور تقریباً تمام مجھے یقین ہے کہ آپ بھی خود فالو کر رہی ہوں گی آپ دیکھیں چاہے وہ ایشیا ہو چاہے یوروپ ہو آپ کو ہر روز ہر دوسرے روز آپ کو نظر آتا ہے کہ فیصلہ اور تبدیل کر لیا گیا ہمارے بہت دیر سے کرونا وائرس آیا گو کے ہمارے بغل میں چین ہے ایران کے ظاہرین کا آنا ہوا اور پھر تافتان میں جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوا وہ ایک الگ سوال بنتا ہے وہ ٹھیک ہوتا تو شاید چیزیں آگے نہ خراب ہوتی پھر جو اٹلی اور یورپ سے آئے پھر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو گیا یعنی اتنا کچھ ہو رہا تھا اس کو کم از کم کنٹرول کیا جا سکتا آج بھی آپ دیکھیں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا جواب دے دیں مجھے دنیا کے ایک ملک بتا دیں جس نے وہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے تھے تو دنیا میں چھ ہزار اٹلی جیسے ملک میں اموات ہو گئی ہیں کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اگر چھ ہزار سات ہزار خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں موتیں ہو جائیں ہم کیا انتظار کریں گے کہ لوگ مر جائیں گے تو پھر ہم لوگ ڈاؤن کریں گے سر میں سوال آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں جب آپ مجھے اس کا براہ راست جواب دے دیں گی پھر میں اس کے بعد آپ کو تشریح کروں گا دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے دنیا کے ایک و بیاسی ممالک میں سے کوئی ایک ملک ہے کوئی ایک ملک جس نے پہلے دن سب چیزیں بند کر دی سر ویسے ساؤتھ کوریا اور تائیوان کو لوگ کوٹ کر رہے ہیں می بھی آئیم رونگ آپ کے پاس زیادہ انفرمیشن ہوگی غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جس نے اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی سب سے زیادہ ایکسٹریم سٹیپس جو ہیں وہ پچھلے کوئی بہتر گھنٹے کے اندر لیے گئے ہیں یورپین ممالک آج بھی امریکہ میں اٹھائیس ریاستیں ایسی ہیں برطانیہ کے اندر اٹھائیس ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی بڑی پابندی اس وقت نہیں لگی بھی ہے برطانیہ کے اندر آج سے اٹھالیس گھنٹے پہلے تک یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھی پڑے لکھے یہ تو میرے جیسے نہیں ہیں یہ تو تحریکن صاحب جیسے امپر لوگ نہیں ہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ پڑے لکھے لوگ بھی فیصلہ تو اس میں ٹریڈ آف کیا ہے اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کر رہی ہیں یہ تمام دنیا والے کیوں فیصلے ایسے کریں وہ پاگل نہیں ہیں وہ اگر صرف سادہ سی بات یہ ہو کہ آپ ایک کام اگر کر دیں تو اس سے اموات جو ہیں کم ہوں گی اور اس کا کوئی بھی اور کانسیکونس نہیں ہے تو تمام دنیا یہی فیصلہ کرتی کہ پہلے دن وہ سارے کام کر دیتی لیکن یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں ایک مشکل سے بچنے کے لیے ایک دوسری بڑی مشکل کو آپ کو جھیلنا پڑتا ہے اسی لیے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں ڈیسیشن میکرز کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک جتنی ٹارگیٹڈ اپنے انٹرونشنز جو ہیں وہ کر سکیں جو صحیح وقت ہے اس کے برکرنے ظاہر ہے ججمنٹ اس کے اندر ہوتی ہے وہ سکتا ہے ججمنٹ ارے کی ٹھیک نہ ہو لیکن تمام دنیا اس لیے تجریجی عمل سے گزر رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دے دوں آج آج اس وقت ٹاریا سے پاکستان میں زیادہ بچے مر رہے ہیں مقابلہ جو کرونا میں آج ہم بات ہو رہی ہیں یا جس کا امکان ہے اس سے بھی زیادہ آج تو آپ کی جو پبلک ہیلتھ کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ کبھی اس بنیاد پر نہیں لیے جاتے کہ کوئی بھی ملک میں ایک شخص بھی اس بیماری کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس کا انتقال نہ ہو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو افورڈبل کاسٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنا منیمائز کر سکے تو یہ ٹریڈ آف ہے اس ٹریڈ آف کے اوپر لوگ فیصلے کر رہے ہیں میں تو ویسے آپ کی جو کنونسنگ پاور ہے اس پہ پہلے سے ہی مطلب میں کنونسٹ ہوں آپ کی جو کنونسنگ پاور ہے اس کے اوپر لیکن میں چھوٹی سی اگزامپل یہ ضرور کوٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ سندھ کی اگزامپل ہم کیوں دے رہے ہیں سندھ نے پہلے سے الیٹ کر دیا لوگوں کو خبردار کر دیا اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے تین ہزار بیٹ کے بستر انہوں نے ہسپیٹل انہوں نے تیار کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں آئیسولیشن کے تو بہت بات کا پہلے انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کے اوپر زور دیا اور کل کل آپ کو پتہ ہے صرف تیرہ کیس جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریپورٹ ہوئے اللہ کرے پورے پاکستان میں کوئی ریپورٹ نہ ہو اوپروردگار یہ ہماری دعا ہے لیکن سر فائدہ فرق نظر آیا ہے کچھ دو ہفتوں کے ان کے اقدامات کے بعد اگر ہم کل سے شروع ہم نے کیا ہے پنجاب کے اندر جہاں پہ اب تعداد جو ہے وہ ڈبل ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایک ہزار سے اوپر ہمارے لوگ چلے گئے ہیں اور پنجاب میں یہ نمبر پہلے سے ڈبل ہے تو پھر سر پھر ہم پھر یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا مکمل کر لیا آپ نے آج کی حقیقت یہ ہے آج کی حقیقت یہ ہے سر اس کے برقص تو آپ نے اس وقت تصویر کھیجی ہے آج سندھ کے اندر پنجاب سے کہیں زیادہ کیسز ہیں آج ان کی سکریننگ زیادہ ہوئی ہے سر الائی ایچ کہہ رہی ہے ان کی سکریننگ زیادہ ہوئی ہے پنجاب میں سکریننگ نہیں ہوئی ہے ان کی ان کی سکریننگ اور پنجاب کی سکریننگ تقریباً برابر ہے تقریباً کوئی صرف کوئی دو یا تین فیصد کا فرق ہے سکریننگ کے اندر اس کے باوجود سندھ کے اندر پنجاب سے آج کہیں زیادہ کیسز ہیں اور آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو تھے کوئی دو سو اسی دو سو نوے کیسز اس میں سے ایک سو چوہتر کیسز تو وہ ہیں جو ایران کے ظاہرین آئے اور وہ ڈی جی خان کی آہ توٹل کیسز جو پنجاب کے اندر آئے وہ سو سے بھی کم ہوئے ہیں جو پنجاب کے اندر سے آئے ہیں باقی سارے امپورٹڈ کیسز ہیں دیکھیں اور سندھ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں کہ جس طریقے سے فیصلے کیے گئے اور جس طریقے سے آپ نے بیٹز بارا کی بات کی یہ آپ پنجاب کے اندر جا کے دیکھ لیں جو گراؤنڈ کے اندر ایکشنز ہو رہے ہیں جو ان کی فسیلٹیز کریئٹ کی گئی ہیں جو ان کی سپریز بارا ہو رہے ہیں جو انہوں نے موبیلائز کی ہے جو ایڈیشن بیٹز بنائے ہیں وہ سب کی پرفارمنس جو ہے وہ حوصلہ افضاء ہے میں اس بیعث میں نہیں پڑنا جاتا بیکنے صحیح بات ہے میرے خیال ہے میرے خیال ہے اب ہمیں کام کرنا ہے سب کو قوم کو مل کے تو میں بھی اس پر زیادہ سٹریس نہیں دیتی لیکن آسما میرا آپ لوگوں سے پتا کیا اعتراض کیا ہے اور یہ آپ کی اور میری ایک ریلیشنشپ ہے ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں میں آن ایر خاص طور پر اس لیے آپ کے ذریعے یہ بات کرنا چاہتا ہوں شاید میں کسی آن اینکر کے ساتھ نہ بات کروں پتا ہے ہم اس وقت بھی جو ہمارا میڈیا ہے اور جو ہمارے انکرز ہیں جو ہمارے معاشرے کے سب سے دعا پڑے لکھے لوگ جن کی نظر ہے آپ ابھی بھی ٹاک شو ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ایک عمومی حالات کے اندر ٹاک شو کیا جاتا ہے ایک حکومت ہے اس کے حریف ہیں آپ وہ پولٹیکل قویسچنز کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر اسی ٹاک شو فارمیٹ کو تھوڑا سا ری وزٹ کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس پہ استعمال کریں میں تو کہہ رہا ہوں سیاستدانوں کو ٹائم کم دیں آپ میرے جیسے لوگوں کو ٹائم کم دیں وہ لوگ جو واقعی میں اس کے حل کے اندر بہتر رول پلے کر سکتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور بحث یہ ہونی چاہیے برکل اسے صاحب میرا کوئی اس پہ ڈسیگریمنٹ نہیں ہے برکل کوئی ڈسیگریمنٹ نہیں ہے اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم تو پوری طرح سے فالو کریں کہ ہم نے نیشنلزم جو ہے اس کو کس طرح سے اس وقت اُبھارنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب ان سے کچھ اور سوالات بھی پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب ان سے ہم تمام سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ اس وقت بنتے ہیں تو جی اس اے صاحب فرمائیے گا ایز وفاقی وزیر منصوبہ بندی آپ اگلے چھے مہینے کو کس طرح سے مینج ہوتا دیکھ رہے ہیں خاص کر کے سی پیک کے حوالے سے جتنے پروجیکٹس تھے ان پر کام سلو اور زیادہ ابھی رفتار سلو ہو جائے گی اس کے حوالے سے بتائیے اور چھے مہینے میں اگلے منصوبہ بندی جو ہے وہ کتنی افیکٹیو ہو سکتی ہے دیکھیں یہ کل کی جو نیشنل کورنیشن کمیٹی میٹنگ ہے اس کے اندر ہم یہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ایک محول جو ہم نے پیدا کر دیا ہے وہ ایک طریقے سے اور یہ پاکستان کی صرف بات نہیں ہے یہ دنیا کے اندر ایک محول پیدا ہو گیا ہے پینک کا محول ہو گیا ہے اور اس کے اندر تیزی سے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب آپ وہ فیصلے کر لیں گے آپ تو کر لیے نا اب آپ کو ان فیصلوں کے منفی اثرات بھی نظر آنے شروع ہوں گے تو آپ کو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے بیلنس کیسے مینٹین کرنا ہے اگر میں نے ساری ٹرانسپورٹ روگ دی اگر میری ساری ایکسپورٹ کی ان کی نوکری ختم ہو گئی اگر لوگوں کو گھر پہ کھانا نہیں مل رہا تو یہ بھی تو سارے سوالات ہیں نا جس کے جمعیداری ہمارے پر ہی آتی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ فیصلے جو ہیں ہمارے خیال میں سوچ سمجھ کے اور تجریجی عمل سے کیے جائیں تو وہ بہتر راستہ ہے اور یہی آپ نے سوچ دیکھی ہے دنیا کے فیصلہ کرنے والوں کے اندر ورنہ تو یہ آسان ترین میرے لیے سیاسی طور پر دیسے اچھی کوئی چیز نہیں اچھا جی شور میچے رہا ہے سب بند کر دو سب بند کر دو لیکن سب بند کر دو کی جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا اس کی بھی کونسیکونسز ہیں اس سے بھی بڑے شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور وہ مشکلات جو سب سے کمزور طبقہ ہے سب سادھا اس کے اوپر ہوگی تو اگلے جو چھے مہینہ جو ہے نا اس کا ہم نے بیلنس ہی یہی کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم بزنس تو نہیں کر سکتے ہم تو یہ نہیں کہسے تھے یار کیا کریں اس سے تو کاربار خراب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لوگ مرتے تو مر جیں ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے تو ہمیں ہمیں اپنی جو آئیسولیشن جو ہم نے سپریڈ روکنے کے لیے سٹریٹیجی بنانی ہے اس کو بھی اپنانا ہے اس کو فائن ٹیون کرنا ہوگا ہمیں اپنی جو بہت زیادہ جس کے اوپر کام کرنا ہے اور جو ہو رہا ہے میں بھئی تو بلوں رہا مجھ سے تو ایک سوال بھی آپ نے وہ نہیں پوچھا کہ یار تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ کیسے بڑھا رہے ہو کتنی بڑھ جائیں گی میں آپ نے بتایا ہے چین سے کافی ہیلپ آئی ہے تو بڑھا رہے ہو یا نہیں بڑھا رہے ونٹریٹر نہیں آرہے یا نہیں آرہے یہ تو سوال ہیں یہ سارے سیاسی سوال ہوتے ہیں بلاول نے کہا عمران خان نے یہ کیوں کیا اس نے میٹنگ میں کیا کہا رہے آن سیاسی سددانوں کو فیلال مجھے جائیں سر مکمل کرنے میں آپ نے سوال بڑا اہم پوچھا تھا سو ایک تو ہمیں آہستہ آہستہ تجربے سے ہم سیکھیں گے اور فیصلے ہمیں کٹے رہنا پڑے گا کہ میرے خیال میں یہ مکمل سب بند کر دو کئی مہینے کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سادہ خطرہ کس سے پیدا ہوتا ہے اس کو بالکل بند کر دو کس سے زیادہ سب سادہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کی روزگار کے اندر ان کے کھانے پینے کے اندر ان کی صحت کے مسائل کے لیے اس کو دراصل کھولنا پڑے گا ایک یہ ویلیک ہو گیا دوسرا جو ہے ہم نے اپنے جو ہاسپٹل سسٹم ہے اپنا جو ریسپانس سسٹم ہے اس کی کیویبیلٹی کو بڑھاتے چلے جانا ہے جس طرح سے ڈائیگنوستک کٹس ہماری جو ہیں اس کے اندر تقریباً دس گناہ اضافہ ہونے والا ہے ہماری وینٹلیٹرز کے اندر کوئی دگنی تو ہونے جا رہی ہیں ابھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اس سے پانچ گناہ اور کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے باقی جو پروٹیکٹیو ایکوپنٹ ہے سارا تمام ڈاکٹر میڈیکل سٹاف کو کیسے پہنچایا جاتا ہے اس کو ہم نے ریمپ اپ کرنا ہے سو یہ دوسرا اس کا کام ہے لیکن اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں منٹلی جس طریقے سے دنیا میں معاشی عمل رکا ہے جس طریقے سے لائف رکی ہے تو ہم ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزرنے والے ہیں جارے برکل قوم کو منٹلی پرپیئر کرتا ہے کتنی جلد آپ میں سیاسی لڑائیاں ختم کر کے ہم ایک انسانی سوچ پہ آ جائیں ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا ملک کے لیے بہتر ہوگا دنیا کے لیے بہتر ہوگا سر بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب حکومت اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہے جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہم ضرور پوچھیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا تینکیو سو مچ اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی فیصلہ آپ کا